بابر محمود گلاب لینا ہے آپ نے لیمون کا رکھ لینا ہے آپ نے جناب لینا ہے گلیسرین کو ہم وزن یعنی کہ دو چمج آپ نے لیمون کا رس دو چمج ارکے گلاب اور دو چمج جو ہے گلیسرین آپ نے مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں لگانے ہیں اور تیس منٹ کے بعد آپ نے کسی بھی سابون یا شیمپو سے آپ نے اچھی طرح واش کر لینا ہے اور یہ عمل آپ دن میں ایک بار کر سکتے ہیں خوشکی کو صاف کرنے کے لیے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہاترہم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہے سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر موضوع ہے سر پر اور بالوں میں سے خوشکی کو کیسے صاف کریں اور بالوں کو سیٹمنٹ کیسے رکھیں تو آج ہم کسٹرائل لائے ہیں کسٹرائل کو آپ نے لینا ہے اور بالوں کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح لگا دینا ہے اور مالش نہیں کرنی اور آپ نے لگا کر تیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی سابن یا شیمپو سے آپ نے اچھی طرح واش کر دینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہاترہم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہے سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر سر اور بالوں پر سے خوشکی کو کیسے صاف کریں سکری کو صاف کیسے کریں بالوں کو سیٹمنٹ کیسے رکھیں تو آج ہم بہت ہی نایاب فرمولا لے کر آئے ہیں یعنی بادام روگن ہے روگن بادام بادام کا تیل ہے اور اس کو بالوں میں جڑوں میں آپ نے اچھی طرح لگانا ہے اور تیس منٹ تک لگے رہنے دینا ہے اور پھر آپ نے کسی بھی سابن یا شیمپو سے اچھی طرح واش کر لینا ہے اور یہ عمل آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں ایک بار اور اس سے بالوں میں خوشکی سکری آپ کی صاف ہو جائے گی بالوں کے بڑھنے کا عمل تیز ہو جائے گا اور سر کی کمزوری دماغ کی کمزوری یا سر کی پروبلمز جو ہیں اس میں حل ہونے کا بڑے ہی زبردست اچھے اج شامل ہیں شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم فرمانے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر سر اور بالوں پر سے خوشکی سکری کو صاف کیسے کریں اور اپنے بالوں کی صحت کا صحت سے ہم ٹھیک رکھیں تو اس کے لیے ہے تلوں کا تیل لینا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح آپ نے لگا دینا ہے اور مالش نہیں کرنی ہے اور اس کو تیس منٹ ت لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی سابن سے یا شیمپو سے اچھی طرح واش کر لینا ہے اور یہ عمل دن میں آپ ایک بار کر سکتے ہیں اس سے شکریہ خوشکی آپ کی صاف ہو جائے گی تو بالوں کی صحت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی شکریہ بابر محمود پاکستان کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم موضوع لائے ہیں بالوں پر سے اور سر پر سے خوشکی کو صاف کیسے کریں آج ہم لائے ہیں روگنے قدو یعنی قدو کا تیل اور یہ قدو کا تیل جو ہے گرمیوں میں بہت ہی مفید ہوتا ہے اور سر کی ٹھنڈک کے لیے خوشکی کے لیے سکری کے لیے سر درد کے لیے بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے بالوں کو اگانے کے لیے اور بلیڈ پریشر سرک پہ اگر خون کا دورانیاں یا پسینہ بہت زیادہ ہے اس کو آپ تندرست کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور آپ نے اس کو بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور تیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر دینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی سابن یا شہمپو سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے اور یہ عمل آپ روزانہ کر سکتے ہیں اور یہ آئل جو ہے صرف گرمیوں میں زیادہ فائدہ دے گا کیونکہ تھنڈا ہے سردی میں لگا کے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور سردی بھی لگ سکتی ہے شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہم فرمانے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج پھر خشکی سکریب سر پر سے کیسے صاف کریں اور ہم پنے بالوں کو ہم سیٹمنٹ کیسے رکھیں تو آج ہم لائے ہیں جو تیلوں کا سردار ہے اور خشکی کے لیے بڑا زبردست دشمن ہے اور خشکی کو خارش کو اور جوہوں کو اور بالوں کو اچھے عمل کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور جوہوں کو ختم کرنے کے لیے خارش کو ختم کرنے کے لیے خشکی کو صاف کرنے کے لیے دانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بالوں کو اگانے کے لیے تارا میرا تیل لینا ہے اصلی اور آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور تیس منٹ کے بعد آپ نے کسی بھی سابون یا شیمپو سے آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر دینا ہے یعنی واش کر دینا ہے اور اس کو آپ دن میں ایک بار روزانہ یہ عمل کر سکتے ہیں شکریہ بابر محمود پاکستان سر بابر ڈیوی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں آج ایک بار پھر ہم سر اور بالوں پر سے خشکی کو کیسے صاف کریں اور اپنے بالوں کے صحت کا ہم ٹھیک کیسے رکھیں تو اس کے لیے بہت ہی نایاب چیز ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بڑے بڑے تو تیل کے بغیر بالوں کو چھوڑتے ہیں اور وہ تیل ہے سرسوں کا سرسوں کا تیل لینا ہے کچھی کا نہیں کا تیل لے کے آپ نے اس کو بالوں کے جڑوں میں اچھی طرح لگانا ہے اور مالش نہیں کرنی اور اس کے بعد آپ نے تیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے شیمپو سے آپ نے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے اور یہ بالوں کے لیے بہت مفید چیز ہے سر کے لیے بہت مفید چیز ہے خشکی کو بھنگانے کے لیے بہت مفید ہے اور زبردست نرین تیل ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں جو ہے مقبول عام ہے سب سے زیادہ تیل استعمال ہوتا ہے اور ہمارے دھیات میں تو اس کے بغیر لائف ہی نہیں ہے اور یہ تیل بہت ہی زبردست ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیحیت رحم فرمانے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے سلوک کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک برد پھر ہم سر اور بالوں پر سے خشکی شکریہ کو صاف کیسے کریں اور بالوں کی صحت کو ہم ٹھیک کیسے رکھیں تو آج ہم بہت ہی تبردست نانی امہ دادی امہ کا فارمولہ ہے اور بہت ہی قدیم چیز ہے وہ ہے گری کھوپرا کوکونٹ کا تیل یعنی کوکونٹ آئیل اس کو آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور تیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد تیس منٹ کے بعد آپ نے کسی بھی سابن کے شمپو سے اچھی طرح اس کو آپ نے واش کرنا ہے اس سے آپ کے بال اگیں گے اس سے آپ بال موٹے ہوں گے اس سے خشکی سکریہ صاف ہوگی اس سے آپ کے سر کی بیماریاں دور ہوں گی اور اس سے آپ کے بالوں کی صحت کا عمل جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا اور آپ کے بال جو ہے روشن جمکدار اور بڑھے زبردست اور سیاہ عمل کا طرف چل پڑیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جبرا مہربان نیات رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بر پھر ہم بالوں میں اور سر پر سے خشکی کو صاف کیسے کریں اور بالوں کو صحت مند کیسے رکھیں کہ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم جو ہے وہ لائے ہیں زیتون کا تیل اور زیتون کے تیل کو آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور تیس منٹ کے بعد آپ نے اچھی طرح کسی بھی سابن یا شیمپو سے آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اور آپ کی سکری خشکی اور بالوں کے گرنے کا عمل ٹھیک ہو جائے گا شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بر پھر سر اور بالوں پر سے خشکی سکری کو کیسے صاف کریں اور بالوں کی صحت کا خیال اور ٹھیک کیسے رکھیں تو اس کے لیے بہت ہی نایاب چیز ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اشتماعل ہوتی ہے وہ ہے ڈابر آملہ آئل ڈابر آملہ آئل یعنی آملے کا تیل ہے اور اس کو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بالوں کی جڑوں کے لیے بہت ہی مفید ہے بالوں کے لیے بہت مفید ہے خشکی سکری کو تو زبردست جو ہے نہ بھگاتا ہے اور اس کے بعد بالوں میں چمک لاتا ہے بالوں میں سیاہی بحال کرتا ہے دو موئے بال جو ہیں وہ ٹھیک کرتا ہے رف بالوں کو جو ہے وہ ایک نئی زندگی اور زندہ کر دیتا ہے رف جو نظام ہے بالوں کے بڑھنے کا عمل اور قوت کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور یہ عمل آپ روزانہ ایک بار کر سکتے ہیں شکریہ بابر محمود پاکستان سر بابر ٹی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بر پھر ہم سر پر سے خشکی اور بالوں پر سے خشکی سکری کو کیسے ساپ کریں اور بالوں کی حفاظت کیسے کریں کہ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم دہی کے محصوب پر آئیں دہی جو ہے ایک بڑی نایاب چیز ہے بالوں کے لیے سکن کے لیے سکن ٹونک ہے بالوں کو بڑھانے کے لیے بالوں میں سے خشکی کو ساپ کرنے کے لیے اور بالوں میں سے بیماریاں دور کرنے کے لیے بڑی نایاب چیز ہے اور دہی میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بالوں کو بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں تو آج ہم چلتے ہیں کہ دو چمچ اگر اپنے ہم نے دہی حاصل کیا ہے اور اس میں دو چمچ جو ہے سرسوں کا تیل ہم نے شامل کر کے اس کو بالوں کے جڑوں میں ہم نے لگانا ہے اور اس کو تیس منٹ کے بعد ہم نے کسی بھی شیمپو یا سابون سے ہم نے تو دینا ہے یہ عمل آپ نے رزانہ ایک بار ضرور کرنا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم برحمت اللہ سر بابر ڈی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بار پھر موضوع ہے بالوں اور سر پر سے خشکی سکری کو کیسے ساپ کریں اور دہی کے موضوع پر ہم چل رہے ہیں اور ہم دہی کے موضوع کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں اور دو چمچ ہم نے دہی لینا ہے اور دو چمچ ہم نے تارہ میرا کا روگن لینا ہے یعنی تارہ میرے کا تیل ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگا لینا ہے اور تیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد کسی بھی سابن یا شیمپو سے ہم نے اچھی طرح اس کو واش کر لینا ہے اور یہ عمل جو ہے خشکی سکری کے لیے بالوں کو اگانے کے لیے بالوں کو بڑھانے کے لیے سر میں سے جوہوں کو ختم کرنے کے لیے اور ہر وہ عمل جو بالوں کی گروتھ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ پرابلم جو بالوں میں پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی بے نظیر اور بڑا ہی جامع فارمولہ شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا اترہم فرمانے میں علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بر پھر ہم موضوع لائے ہیں سر اور والوں پر سے خشکی سکریہ کو کیسے ساف کریں اور والوں کی حفاظت کیسے کریں تو آج ہم موضوع وہی ہے دہی کا اور دہی میں ہم شامل کریں گے بہت ہی ضائع نایاب چیز ہے اور بہت ہی میڈیکیٹڈ ہے سائنس نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہت استعمال کیا ہے اور سائنس نے اس کو بہت تسلیم کیا ہے اور آج کل ہمارے ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے گلیسرین اور گلیسرین ہم نے لینی ہے دو چمچ اور دہی لینے ہے ہم نے دو چمچ اور اس کو ہم نے شامل کرنا ہے مکس کرنا ہے اچھی طرح اور اس کو مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں ہم نے اچھی طرح اس کو لگا لینے ہے اور تیس منٹ تک ہم نے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے کسی بھی سابون یا شمپو سے دھو لینا ہے یہ آپ کی سکری خشکی کا بہت ہی جڑ سے خاتمہ کرتا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم سر اور والوں پر سے خشکی سکری کو کیسے ساف کر کے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم نے حاصل کرنا ہے دہی کا موضوع چل رہا ہے دہی دو چمچ اور آپ نے حاصل کرنا ہے دہی کے ساتھ کلونجی کا تیل یعنی دو چمچ آپ نے دہی لینی ہے اور دو چمچ کلونجی کا تیل لینے اور بالوں کی جڑوں میں اس کو اچھی طرح لگا لینے اور اس کو اچھی طرح آپ نے لگا کر تیس منٹ تک آپ نے لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی شمپو اور سابون سے اچھی طرح آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور یہ ایسا نایاب فارمولا ہے کہ بال گرتے ہوں سکری خشکی ہو بال اگانے ہوں بالوں میں سیائی حاصل کرنی ہوں بالوں میں پروٹین حاصل کرنی ہوں بالوں میں چمک حاصل کرنی ہوں تو یہ ہر اچھے عمل کے لیے بالوں کے لیے بہترین فارمولا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیاحت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ڈیوی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بار پھر ہم سر اور بالوں ور سے خشکی سکری کو کیسے ساف کریں گے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور دہی ہمارا موضوع چل رہا ہے اور دہی ہم نے حاصل کرنا ہے دو چمچ اور دو چمچ ہم نے زیتون کا تیل حاصل کرنا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں ہم نے لگا لینا ہے اور تیس منٹ تک لگا رہے لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کسی بھی سابن شمپو سے دھو لینا ہے اور اگر آپ کا یعنی کہ یہ کم پرجے سر میں تو آپ نے اس کو اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ جو زیتون ہے اس میں ماشاءاللہ ستر بیماریوں کی شفا ہے اور دہی ایک بالوں کے لیے بڑے ہی نایاب ٹانک ہے اور اس کو لگانے سے سر کی خشکی سکری دور ہو جاتی ہے ساف ہو جاتی ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترہم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ڈی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے اور آج ایک بر پھر ہم بالوں اور سر پر سے خشکی سکریہ کو کیسے ساف کریں کہ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور بہت ہی جامع اور بڑا ہی فارمولا بہت ہی زبردست ہے پروٹین سے بھرپور ہے پروٹین اس طرح ہے کہ دہی میں بہت زیادہ اجزاء پروٹین کے پائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بادام روگن جو ہے وہ بھی پروٹین سے بھرپور ہے اور بالوں کی گروتری میں بہت اضافہ کرتے ہیں بالوں کو اگانے میں بڑا اچھا عمل کرتے ہیں سر کی خشکی سکریہ کو ساف کرنے میں یہ دونوں اجزاء جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور ان کو آپ نے دو چمچ آپ نے دہی لینا ہے دو چمچ بادام روگن آپ نے دونوں کو مکس کر لینا ہے اور بالوں کو جڑوں میں اچھی طرح لگا لینا ہے اور اس کو تیس منٹ کے بعد کسی بھی سابن یا شہمپو سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے حیث رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ڈی بی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ آذر ہیں اور آج ایک بار پھر موضوع ہے سر اور بالوں پر سے خشکی سکری کو کیسے ساف کریں اور دہی کے موضوع پر چل رہے ہیں دہی ایک بہت ہی زبردست بالوں کے لیے سکن کے لیے ٹانک ہے اور بہت ہی زبردست طاقت دیتا ہے بہت ہی بالوں کو ساپ کرتا ہے خشکی سکری کو جڑ سے اکھار پھیکتا ہے دہی اور اس میں ڈالنا ہے کوکونٹ آٹ یعنی گری کا تیل جو کہ خوپڑے کا تیل بھی کراتا ہے اور یہ بڑی نایاب چیز ہے اور بہت ہی برے سگیر اور ایشیا اور پورے ورلڈ میں یورپ میں امریکہ میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے اور ہم نے لینے دو چمچ دہی دو چمچ کوکونٹ کا آئل اور دونوں کو مکس کر لینے اور بالوں کی جڑوں میں ہم نے اچھی طرح لگا لینے اور اس کے بعد تیس منٹ تک ہم نے اس کو لگا رہنے دینے اس کے بعد ہم نے کسی بھی سابن یا شیمپو سے ہم نے دھولینے یہ بالوں کی ہر اچھائی کے لیے بہت ہی مفید ہے شکریہ بابر محمود پاکستان سر بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم موضوع لائے ہیں بالوں اور سر پر سے خشکی سکری کو کیسے صاف کریں اور بالوں کی بروتری کیسے کریں بالوں کو طاقت کیسے دیں اور بالوں کو گرنے سے کیسے روکیں تو دہی ایک نیاب چیز ہے اسی کے موضوع پر ہم چل رہے ہیں اور دہی میں ہم شامل کریں گے جناب شہد اور دو چمچ ہم نے لینا ہے دہی اور دو چمچ ہم نے حاصل کرنا ہے شہد اور مکس کر لینا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں ہم نے لگا لینا ہے اور اس کو ہم نے تیس منٹ تک لگا رہے ہیں دینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی سابن یا شیمپو سے ہم نے اس کو دھو لینا ہے واش کر لینا ہے اور اس کے بہت زبردست فائد ہیں کیونکہ شہد میں بڑی شفاہ ہے شہد ایک بہت زبردست کلینزنگ ہے اور دہی جو کہ ایک بہت زبردست فارمولیشن ہے بالوں کے لیے سکین کے لیے اور یہ ہر وہ عمل جو بالو کو اچھائی کے لیے ثابت ہوتا ہے یہ فارمولا بہت اچھا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان سر بابر ٹی بی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حلقے ساتھ آذر ہیں اور آج ایک بار پھر ہم دہی کے موضوع پر ہیں اور سر کی خشکی اور بالو کی خشکی سکری کو صاف کرنے کے موضوع پر ہیں کہ کیسے صاف کریں اور بالو کی حفاظت کیسے کریں اور دہی جو ہے ایک بڑی اچھی اور نایاب چیز ہے اور ٹانک ہے بالو کے لیے اور اس کے ساتھ انڈا شامل کر لیں تو پھر سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے اور دو چمچ ہم نے دہی لینا ہے اور ایک انڈا لینا ہے سالم وہ چاہے دیسی ہو یا آپ نے جو بلیتی ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کون سے انڈا ہو اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس میں ایک نیبو شامل کرنا ہے تاکہ انڈے کی جو بھو آتی ہے وہ نہ آئے اور اس کو بالو کی جڑوں میں آپ نے اچھی طرح لگانا ہے اور اس کو تیس منٹ تک لگا رہنے دینے اور اس کو پھر آپ نے اچھی طرح واش کر لینا ہے کسی بھی ثابون یا شامپو سے یہ عمل بہت ہی زبردرست ہے شکریہ بابر محمود پاکستان پھر موضوع ہے سر اور بالو پر سے خشکی سکری کو کیسے ساف کریں اور بالو کی حفاظت کیسے کریں اور دہی کے موضوع پر چلنے ہیں اور اس میں ہم دہی کے ساتھ بالو کو ساف کیسے کریں خشکی سکری کو ساف کیسے کریں تو اس میں آج ہم شامل کرنا ہے ایلو ویرا یعنی دو چمچ دہی لینی ہے اور دو چمچ جو اینا ایلو ویرا جیل لینی ہے اصلی یعنی بزار کی نہیں لینی ہم نے اصلی لینی ہے پودے سے اور اس کو اچھی طرح ہم نے جو اینا شیک کر لینے مکس کر لینے اور اس کو بالو کی جڑوں میں اچھی طرح لگانے اور تیس منٹ تک لگا رہنے دینے پھر اچھی طرح اس کو واش کر لینے کسی بھی سابون یا شامپو سے اور یہ بالوں کا گرنے کا ٹوکنے کے لیے بہت ہی زبردست فارمول ہے خشکی سکری کے لیے بڑا زبردست فارمول ہے بال اگانے کے لیے بڑا فارمول ہے دانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے جنوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بے نظیر چیز ہے اور ہر وہ عمل جو بالوں کو مفید ہے یہ بہت ہی زبردست فارمول ہے شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ علیہ السلام علیکم ورحمد اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج ایک بر پھر ہم موضوع لائے ہیں سر پر سے اور بالوں پر سے خشکی سکری کو صاف کیسے کریں اور بالوں کی حفاظت کیسے کریں آج ہم انڈے کے اوپر گفتگو کرنے آ رہے ہیں اور اگری سیریٹ یو اینہ انڈے کے ساتھ ہم بالوں کی حفاظت اور سکری کو صاف کرنے کا طریقہ ہم بتانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے اگر بال آپ کے چھوٹی ہیں تو ایک انڈہ لینا ہے سالم اور اس کو آپ نے اس میں آپ نے ڈالنا ہے ارکِ غلاب یعنی کہ ایک انڈہ لے کر اس میں دو چمہ جھرکِ غلاب آپ نے مکس کر کے اچھی طرح پھیٹنا ہے اور مکس کر کے آپ نے بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگا دینا ہے اور خشکونے پر آپ نے کسی بھی سابون یا شمپو سے آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لینا ہے یہ سکری خشکی کو صاف کرنے کے لیے بہترین اور نایاب فارمولہ ہے شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج ایک بر پھر ہم سر اور بالوں پر سے خشکی شکری کو صاف کیسے کریں بالوں کی حفاظت کیسے کریں کہ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم موضوع ایک بر پھر انڈے کی طرف ہیں اور انڈہ جو ہے نا آپ نے لینا ہے سالم اگر آپ کے چھوٹے ہیں بال اگر بال بڑے ہیں تو آپ انڈے دو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ نے اس میں لیمو کا ارک جو ہے ایک انڈہ اور دو آپ نے لیمو کا چمچ جو ہے نا آپ نے ارکے ڈالنا ہے یعنی ارکے لیمو آپ نے جو ہے دو آپ نے ڈالنے ہیں چمچ اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر بال بڑے ہیں تو آپ نے اسی تناسوں سے اس کی کانٹی جو اتداد ہے وہ آپ نے بڑھا دینی ہے اور اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح اور بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگا کر اور خوشک ہونے پر کسی بھی سابن اور شیمپو سے دھو لینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان اور آپ نے چھوٹے بال ہے تو ایک انڈہ بڑے بال ہے تو دو انڈے اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے دہی دہی اور انڈے کا جو مکسر ہے یہ بہت ہی مشہور ہے اور انڈہ اور دہی مل کر بالوں کی جڑوں میں لگا کر لگائیں گے تو خوشکی جو ہے وہ بھاگ جائے گی اور خوشکی سکری جب بھاگ جائے گی تو بالوں کی پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی یعنی بال گرتے ہوں بالوں کی چمک ختم ہو گئی اور دو موہیں بال ہو گئے ہوں بال بڑھتے نہ ہو تو آپ کا یہ ہر جو عمل ہے اور بالوں کو جو طاقت نہ محل رہے ہو تو ان میں تمام وہ اجزاء شامل ہیں دہی اور انڈے میں جو کہ چاہیے اگر بال چھوٹے ہیں تو آپ نے ایک انڈہ اور دو چمچ دہی کے لینے ہیں اور ان کو مکس کرنا ہے اسی طرح دو انڈے ہیں تو چار چمچ دہی کے لینے ہیں اس کو مکس کر کے اچھی طرح خوشک ہونے دیں اور اس کے بعد اپنے بالوں کی جڑوں میں لگا کر اس کو خوشک ہونے پر اچھی طرح واش کریں اور بہترین بالوں کو حاصل کریں شکریہ بابر محمود پاکستان سر بابر ڈی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر موضوع اور سیریل ہے یعنی سر پر سے اور بالوں پر سے خوشکی سکریہ کو صاف کیسے کریں بالوں کی حفاظت کیسے کریں اور انڈا اس میں موضوع چل رہا ہے اور انڈا آپ نے حاصل کرنا ہے بال اگر چھوٹے ہیں تو ایک حدد اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے دو چمچ شہد کے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر بالوں کی جڑوں میں آپ نے اس کو اچھی طرح لگا لینا ہے اور خوشک ہونے پر آپ نے اس کو آپ نے کسی بھی سابن یا شیمپو سے آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اور یہ جو ہے بالوں کے لیے پروٹین بہت مہیا کرتا ہے طاقت بہت مہیا کرتا ہے اور بالوں کو ٹانک دیتا ہے بالوں کو بڑھانے کا عمل کرتا ہے خشکی سکری کو ساف کرتا ہے گٹے بالوں کو روکنے کا عمل کرتا ہے اور بالوں کی ہر وہ جو پرابلم ہے حل کرنے کے لیے یہ بہترین حل ہے کیونکہ بالوں کی پرابلم کے لیے انڈا اور شہر سے بہترین حل کوئی نہیں ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کے جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے اور موضوع ایک بار پھر وہی ہے سر اور بالوں کو خشکی سے پاک کیسے کریں اور بالوں کی حفاظت کیسے کریں کہ موضوع کے ساتھ ہنڈے کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور انڈا آپ نے لینا ہے اگر بال آپ کے چھوٹے ہیں تو ایک انڈا لینا ہے اور اس میں دو چمچ آپ نے سرسوں کا تیل شامل کرنا ہے اگر بال بڑے ہیں تو آپ نے اسی تناسب سے اس کے جو تعداد ہے وہ ڈبل بھی کر سکتے ہیں اور ٹرپل بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر دو انڈے ہیں تو چار چمچ تیل کے تین انڈے ہیں تو چھے چمچ آپ نے تیل کے حاصل کرنا ہے سرسوں کے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح آپ نے مکس کر کے لگا لینا ہے اور پھر خوشک ہونے پر آپ نے اس کو کسی بھی سابنگا شیمپو سے آپ نے اچھی طرح ہواش کر لینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیط رحم فرمانے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ڈی وی کی جانت سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور سیڈیل چل رہی ہے سر پر سے بالوں پر سے خوشکی سکری کو ساپ کیسے کریں بالوں کے حفاظت کیسے کریں کہ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور انڈا اس میں شامل ہے اور انڈا اگر آپ کے بال چھوٹی ہیں تو ایک ری لینا ہے اور اس کو آپ نے لے کر اور ایک دو چمچ آپ نے گلیسرین کے لینا ہے اور ان دونوں اجزاء کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگا کے ان کو خوشک ہونے دینا ہے اور خوشک ہونے پر آپ نے کسی بھی سابن یا شیمپو سے آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اور یہ عمل خوشکی سکری کے لیے بالوں کو بڑھانے کے لیے بالوں کی چمک کے لیے اور سر کے ہر وہ مسائل جو خوشکی سے ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بہترین عمل ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شکریہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہیں ہم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ڈی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر ہمارا موضوع ہے کہ بالوں اور سر پر سے خوشکی کو کیسے صاف کریں اور بالوں کی حفاظت کیسے کریں اور انڈا ہمارے موضوع چل رہا ہے اور انڈا آپ نے لینا ہے ایک عدد اور اس میں آپ نے الویرہ جل دو چمچ شامل کرنا ہے اور اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور خوشک ہونے پر آپ نے اس کو کسی بھی سابون یا شمپو سے اچھی طرح واش کر لینا ہے یہ بالوں میں اگر آپ کے خوشکی ہے سکریہ ہے رخپن ہے سر پہ دھانے ہیں سر پہ خارش ہے یا بال بہت زیادہ گرتے ہیں یا زخم ہیں یا کسی قسم کے ریشے کی وجہ سے مسائل ہیں تو یہ الویرہ اور انڈے کی جو امیزش ہے یہ ہر طرح کے پرابلم کو آپ کے حل کر دے گی شکریہ بابر محمود پاکستان بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بر پھر ہم سر اور بالوں کو خوشکی سے صاف کیسے کریں بالوں کے حفاظت کیسے کریں کے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم ایک بر پھر انڈے کے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور انڈہ آپ نے لینا ہے ایک عدد اگر بال چھوٹے ہیں اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے دو چمچ دودھ کے اگر بال بڑے ہیں تو آپ نے دو انڈے اور دودھ کے چمچ چار تو آپ نے اسی طرح بال جتنے بڑے ہیں اتنی آپ نے تعدادہ آپ نے بڑھاتے جانا ہے اور یہ عمل آپ نے بالوں کو اچھی طرح اس میں آپ نے لگانا ہے اور اچھی طرح لگا کر اس کو خوشکونے دینا ہے اور پھر آپ نے کسی بھی سابن یا شیمپو سے آپ نے اس کو دھو دینا ہے اور یہ خوشکی سکرے کے لیے بالوں کو بڑھانے کے لیے کنڈیشنر کے استعمال کو روکنے کے لیے اور بالوں کی اٹکوں کو ختم کرنے کے لیے اور بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے اور یہ زبردست ٹونک ہے شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا حیث رہا ہم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بر پھر ہم موضوع لائے ہیں سر اور بالوں پر سے خوشکی سکری کو صاف کیسے کریں اور بالوں کی حفاظت کیسے کریں کہ موضوع کے لیے ہماری سیریل چل رہی ہے اور اسی میں انڈے کا موضوع چل رہا ہے اور انڈہ آپ نے حاصل کرنا ہے ایک عدد اور اس میں آپ نے سرکہ سیب دو چمج شامل کرنا ہے یعنی ایپل سائیڈر اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر بال چھوٹے ہیں تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے اگر بال بڑے ہیں تو اسی طرح آپ نے تداد دھبل کر لینا ہے انڈے دو ہیں تو چار چمج آپ نے سرکہ سیب کا شامل کرنا ہے اور بال اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں تو تین انڈے اور چھے چمج سرکے کے آپ نے شامل کرنا ہے سیب کے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح لگانے ہیں اور بالوں کے اوپر بھی لیپ کر لینے ہیں اور اس کو سوکنے پر آپ نے کسی بھی شیمپو یا سابن سے اچھی طرح واش کر لینے ہیں شکریہ بابر محمود پاکستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترحم فرمانے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ایک بار پھر موضوع ہے سر اور بالوں پر سے خشکی کو صاف کیسے کریں اور بالوں کے حفاظت کیسے کریں اور آج ایک بار پھر ہماری سیریل چل رہی ہے موضوع چل رہا ہے انڈے کا اور انڈے میں بہترین چیز آ رہی ہے آج کوکوناٹائل اور انڈا آپ نے حاصل کرنا ہے بال چھوٹے ہیں تو ایک بڑا ہے تو دو اور اگر بال چھوٹے ہیں ایک انڈا اور دو چمچ آپ نے کوکوناٹائل یعنی گری کا خوپڑے کا تیل اور اس میں آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں آپ نے اس کو اچھی طرح لگانا ہے اور خوشکونے پر کسی بھی سابن یا شیمپو سے آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے شکریہ بابر محمود پاکستان